سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم نے پڑھا کہ مبتدہ اور خبر دونوں مرفو ہوا کرتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے زید قائم زید مبتدہ اور قائم اس کی خبر ہے مبتدہ بھی مرفو اور خبر بھی مرفو تو مبتدہ اور خبر یہ دونوں مرفو ہوا کرتے ہیں لیکن کچھ کلمات ایسے ہیں جب وہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے عرب میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں ان کلمات کو نواسق کہا جاتا ہے یعنی مبتدہ اور خبر کے حکم کو نس کرنے والے ختم کر دینے والے مثلا یہ مثال ہے زید قائم اگر اس پر آپ کانا داخل کر دیں تو آپ کہیں گے کانا زید قائم پہلے دیکھیں آپ زید مبتدہ بھی مرفو قائم خبر بھی مرفو رفع کی علامہ ضمہ لیکن جب کانا داخل ہو گیا اس کا جو مبتدہ تھا پہلے وہ تو مرفو ہے لیکن قائم جو خبر تھی پہلے اب وہ منصوب ہو گئی اسی طرح سے اسی زید قائم پر اگر ہم انہ داخل کر دیں تو ہم کہیں گے انہ زیدن قائم انہ زیدن قائم اب یہاں دیکھیں زیدن قائم میں زیدن بھی مرفو قائم بھی مرفو لیکن جب انہ داخل ہو گیا تو زیدن جو پہلے متدہ تھا اب وہ منصوب ہو گیا زیدن اور قائم جو خبر تھی مرفو یہاں پر بھی مرفو ہوئی ہے گیا کہ کانا پہلے کو رفع دوسرے کو نصب دیتا ہے اس کے برخلاف انہ پہلے کو نصب دوسرے کو رفع دیتا ہے ایک اور مثال دیں آپ کہہ دیں ظننتو زیدن قائم میں نے زید کو کھڑا سمجھا کھڑا ہوا تصور کیا وہی ہے زیدن قائم یہاں دونوں مرفو ہیں لیکن جب ظننتو داخل کیا تو دونوں منصوب ہو گیا یہاں پر تو کانا پہلے کو رفع دوسرے کو نصب دیتا ہے انہ پہلے کو نصب ہو دوسرے کو رفع دیتا ہے ظننتو دونوں کو نصب دیتا ہے تو ان کو نماثق کہا جاتا ہے جو مبتدہ اور خبر کے حکم کو نصب کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور اپنا حکم چلاتے ہیں اس پر تو انہی کو نماثق کہا جاتا ہے ہم یہاں سب سے پہلے نماثق میں سے جو بحث کریں گے وہ کانا سے بحث کریں گے کانا اور اس کے اخوات سے کانا اور اس کے اخوات کانا اور اس طرح کے اور دوسرے افعال ہیں جو کانا ہی کعمل کرتے ہیں جنہیں کانا کی اخوات یعنی کانا کی بہنیں کہا جاتا ہے کانا اور اس کے اخوات یہ کئی سارے کلمات ہیں جن میں سے تیرہ کلمات زیادہ مشہور ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور وہ ہیں کانا سارا ضل باتا اسبحا امسا اضحا مازالا مابرحا مافتعا مان فکا ماداما 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 اور لئیسا ماداما کانا اور اس کے اخوات یہ کل جو ہیں یہ تیرہ مشہور ہیں ان کے علاوہ اور بھی کچھ کلمات ہیں کانا سارا ضل باتا اسبحا امسا اضحا مازالا مابرحا مافتعا منفکا ماداما اور یہ لئیسا ان سارے کلمات کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے فعل کی بحث میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں نقصان اور تمام کے اعتبار سے فعل تام اور فعل ناقص تو یہ جو افعال ہیں ان سب کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے افعال ناقصہ کہا جاتا ہے ان سب کو جو آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں اب اس کے بعد یہ جو افعال ناقصہ ہیں افعال ناقصہ جو ہیں ان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ مبتدہ اور خبر کی ترقیب پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدہ اور خبر کی ترقیب پر داخل ہونے کے بعد اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیا کرتے ہیں اور اس کے بعد مثلا جیسے بھی مثال دی گئی تھی آپ نے کہا زیدن قائم جو اس پر آپ کانا داخل کر دیں گے تو ہو جاتا ہے کانا زیدن اور بجائے قائم ان کے قائمن ہو جاتا ہے جب کانا داخل کر دیں گے تو اس کے بعد اس کو مبتدہ اور خبر نہیں کہیں گے بلکہ زیدن کو کانا کا اسم اور قائم ان کو کانا کی خبر کہا جائے گا اب مبتدہ اور خبر نہیں کہا جائے گا جب اس پر نواسق داخل نہ ہو تو پھر انہیں کہا جائے گا مبتدہ اور خبر لیکن جب نواسق میں سے کوئی داخل ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ زیدن کانا کا اسم اور یہ قائمان کانا کی خبر واقع ہے یہ کانا کا اسم مرفو ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے ایسے ہی سارا ظلہ جتنے یہاں پر کلمات اور افعال ناقصہ موجود ہیں سب کے اندر یہی ہے کہ ان کا جو اسم ہوگا وہ مرفو ہوگا اور ان کی خبر جو ہوگی وہ منصوب ہوگی اب اس کے بعد ان سب کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ ان کلمات کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے کانا جیسے کانا زیدن قائمن پہلے زیدن قائمن کی معنی ہوتا ہے زید کھڑا ہے لیکن جب کانا داخل کر دیا تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کانا زیدن قائمن زید کھڑا تھا زید کھڑا تھا یہ تبدیل ہی پیدا ہو گئی اس کے اندر دوسرا کلمہ ہے سارا کانا کی ایک اور مثال لے لیا کان اللہ علیمن حکیما اس کا ترجمہ نہیں کریں گے اللہ تعالی علیم اور حکیم تھا اللہ تعالی علیم اور حکیم تھا ہے اور رہے گا کانا صرف اس لئے نہیں آتا ہے کہ اس میں ماضی کا معنی پیدا ہو جائے کبھی ماضی کا معنی پیدا ہوتا ہے اور کبھی اس میں دوام کا معنی بھی رہتا ہے اور اس کا معنی ہوگا اللہ تعالی علیم اور حکیم تھا اور ہے اور رہے گا اللہ تعالی علیم اور حکیم دوسرا جو کلمہ ہے فعل ہے وہ ہے سارا جیسے آپ کہتے ہیں سارا الزحام شدیدن زحام کی معنی بھیڑ سارا الزحام شدیدن بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی الزحام شدیدن معنی بھیڑ سخت ہے لیکن سارا جب داخل کریں گے تو معنی ہوگا ہو گئی پہلے نہیں تھی اب ہو گئی سارا الزحام شدیدن یہ الزحام سارا کا اسم اور شدیدن سارا کی خبر واقع ہے تیسرے ہیں غلہ جیسے غلہ محمود واقفن اس کا معنی ہوتا ہے محمود کھڑا رہا غلہ محمود واقفن کے معنی محمود کھڑا رہا اس کو نکال دیں تو محمود واقفن رہے گا معنی ہوگا محمود کھڑا ہے لیکن جب ظلہ داخل کر دیں گے تو اس معنی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی اور عرام میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی اور معنی ہو جائے گا ظلہ محمود واقفن محمود کھڑا رہا بات جیسے بات المدیر مشغولا مدیر یعنی منیجر رات بر مشغول رہا مشغول رہا کا معنی پیدا ہو گیا تو بات المدیر مشغولا دیکھیں المدیر مشغولا مدیر مشغول ہے لیکن جس وقت باتا داخل ہو گیا تو مشغولا یہ جو اس کی خبر ہے یہ منصوب ہو گئی اور ہو گیا بات المدیر مشغولا پانچمہ کلمہ ہے اسبح جیسے اسبح الجو باردن بوقت صبح فضا بوقت صبح موسم تھنڈا ہو گیا اسبح آپ کہیں الجو باردن تو اس کے معنی ہے موسم سرد ہے تھنڈا ہے لیکن اسبح لگا دیں گے آپ تو معنی ہو جائے گے بوقت صبح موسم سرد ہو گیا تھنڈا ہو گیا یہ اسی طرح سے اسبحتم اخوانن اسبحتم اخوانن اسبحتم معنی آپ لوگ ہو گئے اخوانن کی معنی بھائی بھائی ہو گئے آپ لوگ اسبحتم اخوانن اسبحہ کی معنی ہو جانا اس میں کسی صبح یا شام کے وقت کا معنی نہیں ہے اسبحتم اخوانن آپ لوگ بھائی بھائی ہو گئے اسبحہ یہاں پر یہ فعل ناقص اور اس میں جو زمیر ہے مخاطب کی جمع مخاطب کی وہ یہاں پر اسبہاں کا اسم اور اخوانوں کی خبر ہے اور اسی وجہ سے منصوب ہے چھٹے امسہ ہم کہتے ہیں امسط الارض خلائن زمین غیر آباد ہو گئی لوگ کہیں پر پہلے آباد تھے وہاں سے چلے گئے تو زمین غیر آباد ہو گئی یہاں امسط استعمال ہوا الارض خلائن کے معنی زمین غیر آباد ہے لیکن آپ امسہ استعمال کر دیا تو یہ امسط الارض خلائن چونکہ ارد مہنس ہے اس لئے امسہ کے اندر لگائی گئی ہے جو تائتانی ساکنہ ہوتی ہے خلائن اس کے بعد یہ منصوب ہے کیونکہ یہ امسہ کی خبر واقع ہے اضحا جیسے تضحی فتیت المسک فوق الفراش تضحی فتیت المسک فوق الفراش فتیت المسک کے معنی مشک کے ریزے مشک کے ٹکڑے تو معنی اس کا ہو گیا کہ مشک کے ٹکڑے دوہا کے وقت چاشت کے وقت بستر کے اوپر ہوتے ہیں مشک کے ٹکڑے چاشت کے وقت بستر کے اوپر ہوتے ہیں تو تضحی کے معنی دوہا کے وقت چاشت کے وقت کسی چیز کا ہونا تو یہاں پر یہ جو افعال ہیں یہ فعل مادی بھی استعمال ہوتے ہیں فعل مادی کے علاوہ مظہرے بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ دیکھا آپ نے یہاں پر کی تضحی ادھاں سے تضحی یہ فعل مداری استعمال ہوا ہے فتی تلمس یہاں پر تضحی کا اسم ہے اور فوق الفراش یہاں پر یہ خبر واقع ہے اچوں کی خبر یہاں پر شبہ جملہ ہے غرف یہاں پر ہے لہذا اس کی وجہ سے یہاں پر جو عراب ہوگا وہ عراب محلن ہوگا کیونکہ جب خبر شبہ جملہ ہو یا جملہ ہو تو اس کا جو عراب ہوتا ہے محل پر ہوتا ہے لحظ پر نہیں ہوتا ہے آٹھمہ فعل ہے مازالا جیسے آپ کہیں گے مازال الناس مختلفین مازال الناس مختلفین اگر آپ کہیں گے الناس مختلفون لوگ اختلاف کرنے والے ہیں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہیں گے الناس مختلفون لیکن جو اس پر مازالا داخل کر دیا تو گیا مازال الناس مختلفین الناس مازالا کا اسم ہے اور مختلفین مازالا کی خبر ہے یہ منصوب ہیں اور نصب کی علامت یہ ہے یہاں پر جو یا موجود ہے یہ نصب کی علامت ہے کیونکہ مختلفونہ یہ جماع مذکر سالم ہے اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ جماع مذکر سالم کی جو عرام کے علامت ہوتی ہے جب یہ مرفوع ہو تو اس کے علامت ہوگی واؤ اور جب یہ منصوب یا مجرور ہو تو اس کے علامت یا ہوتی ہے تو یہاں پر مختلفینہ یہ مازالہ کی خبر واقع ہے اور یہ منصوب ہے نصو کی علامت ہے یا یہاں پر جس سے پہلے کسرہ آپ دیکھ رہے ہیں تو مازال الناس و مختلفینہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں صدا سے لوگ الناس و مختلفونہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں لیکن جب مازالہ لگا دیں گے تو جہاں اس میں عمل میں تبدیل ہی پیدا ہو جا رہی ہے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور معنی ہو جائے گا لوگ اختلاف کرتے رہے مابرحہ جیسے لن نبرحہ علیہ آکفینہ لن نبرحہ علیہ آکفینہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ما برحہ فعل مادی ہے اور اس سے نبرحہ فعل مدارہ ہے اور اس پر لمد آخل کر دیا گیا ہے لن نبرحہ لن نبرحہ کے اندر خود برحہ کا اسم موجود ہے کیونکہ یہ جوا متکلم کا سیغہ ہے اور اس میں ضمیر نحنو کی موجود ہے یعنی ہم لوگ جمع رہیں گے ہٹیں گے نہیں اور اسی کے مجاور بنے رہیں گے تو لن نبرحہ علیہ آکفینہ ہم اس کی مجاورت کرتے رہیں گے ہم اس پر ٹھیرے رہیں گے اب دیکھیں آپ لن نبرحہ کا اسم جو اس کے اندر ضمیر ہے وہ لن نبرحہ کا اسم ہے اور آکفینہ یہاں پر خبر واقع ہے اور آکفینہ یہاں پر منصوب ہے نظم کی علامت یہاں پر بھی ہے یا نظم کی علامت یا کیونکہ آکفونہ جمع مدکر سالم ہے اور جمع مدکر سالم کے نظم کی علامت ہوتی یا جس سے پہلے کہ کسرہ آتا ہے دسما فعل ہے ما فتیہ جیسے لا تفتعو تذکرو یوسف لا تفتعو تذکرو یوسف ما فتیہ فعل مادی ہے اور اسی سے لا تفتعو فعل مدار استعمال ہوا ہے لا تفتعو کے اندر جو مخاطب کی ضمیر ہے وہ یہاں پر لا تفتو کا اسم ہے جو مخاطب کی ضمیر ہے وہ لا تفتو کا اسم ہے اور اس کے بعد تذکرو یوسف یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہاں پر خبر واقع ہے اور یہ محلن منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے مبتدہ اور خبر کے ترقیب میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب خبر جملہ کی شکل میں ہو تو اس کا عرام لفظ پر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا عرام محلن ہوتا ہے تو تذکرو یوسفہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ محلن یہاں پر منصوب ہے کیونکہ لا تفتو کی خبر واقع ہے منفکا جیسے منفکا العملو مستمرا منفکا العملو مستفرا العملو مستمرن کے معنی کام جاری ہے العملو مستمرن کے معنی کام جاری ہے جب منفکا داخل ہو گیا تو اس کا معنی ہو گیا عمل جاری رہا منفکا العملو مستمرن عمل جاری رہا کا معنی اس کے اندر پیدا ہو گیا اب یہاں پر العملو مستمرن مبتدہ خبر تھا تو دونوں مرفوطے جب منفکا داخل ہو گیا تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں خبر منصوب ہو گئی اسی طرح سے بارہ ما ہے ما داما جیسے اعبود ربکا ما دمتا حیا اعبود ربکا اپنے رب کی عبادت کرو کب تک عباد کرو ما دمتا حیا جب تک تم با حیات رہو ما دمتا جب تک تم رہو با حیات اب ما دمتا یہاں پر ما داما یہ فعل ناقص ہے اور اس میں جو مخاطب کی ضمیر ہے وہ ما داما کا اسم ہے اور حیین یہ ما داما کی خبر واقع ہے حیین ما داما کی خبر واقع ہے اور اس وجہ سے ما داما کی خبر یہ منصوب ہے اور اس کے بعد آخری کلمہ ہے لئیسہ جیسے لئیسہ ہند ظالمتن ہند ظلم کرنے والی نہیں ہے ویسے کہ ہند ظالمتن کی معنی ہند ظالمہ ہے ظلم کرنے والی ہے لیکن جب لئیسہ تاخل کر دیں تو پھر اس کا معنی ہو گیا ہند ظلم کرنے والی نہیں ہے اب یہاں پر پہلے ظالمتن مرفو تھا لیکن لئیسہ کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا کیونکہ لئیسہ آپ نے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے تو اس طرح سے یہ تیرہ کلمات آپ کے سامنے ہیں جو یہ تیرہ کلمات مفتدہ اور خبر کی ترقیب پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے اندر معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور عراب کی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے اس لئے آپ کے سامنے ساری مثالیں ذکری کی گئیں تاکہ ہر ایک کا معنی کیا ہوتا ہے اور کس معنی کے لئے کون سا فعل استعمال ہوتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اس لئے سب کے ایک ایک مثال آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کی گئی تو معنی میں بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں اسی طرح سے عمل میں بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں مفتدہ اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں لیکن جب مفتدہ اور خبر کی ترقیب پر یہ افعال کانا اور اس کی اخوات داخل ہو جائیں تو پھر مفتدہ اس کا اسم بن جاتا ہے اور خبر اس کی خبر بن جاتی ہے اور اس کا اسم مرفوع اور اس کی خبر منصوب ہو جاتی ہے تو یہ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے تذکر آیا نماثق میں سے کانا اور اس کی اخوات کا تذکر آیا کانا اور اس کے اخوات نماثق اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ دروس میں آپ کے سامنے پیس کیا جائے گا فی الحال اسی پر آج اکتفا کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں